روحوں سے متعلق ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا روح اس دنیا سے جانے کے بعد جب انسانی جسم سے قبض کر لی جاتی ہے تو سب کچھ کیا دیکھتی ہے کیا وہ دیکھتی ہے کہ اسے کون غسل دیتا ہے کیا وہ دیکھتی ہے کہ اسے کون کفن پہناتا ہے کیا وہ دیکھتی ہے تمام معاملات غسل دینے والے کو بھی دیکھتی ہے پہچانتی ہے تو دیکھیں جی اس زمن میں جو روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر آپ کو ریفرنسز بھی دوں گا as usual حضرت بقر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوییں فرماتے ہیں کہ جب میت مرتی ہے جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے یعنی ملک الموت سے پھر وہ فرشتے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سارا سفر آسمان کی طرف اور پھر واپس پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں لوٹا دو تو اب قبر میں لوٹانے سے پہلے اب یہ غسل کا معاملہ ہے اور کفن کا معاملہ ہے تو جب تک تو قبر میں لوٹائی اس وقت جاتی ہے قبر میں جب دفنا دیا جاتا ہے تو دفن سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ روح کہاں ہوتی ہے تو ملک الموت کے ہاتھ میں رہتی ہے اور غسل اور کفن دیتے وقت جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب دیکھتی ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے اس کے غسل کا پورا پروسس جو ہوتا ہے اسی طرح جب اسے کفن دیا جاتا ہے تو کون کفن دے رہا ہے کیسے دیا جا رہا ہے کیا یہ سارا معاملہ روح دیکھتی ہے اور اگر اس کو بات کرنے کی طاقت ہوتی روایت میں آتا ہے کہ وہ غسل اور کفن دیتے وقت جو کچھ سب کرتے ہیں وہ سب دیکھتی ہیں اور اگر اس کو بات کرنے کی طاقت ہوتی تو لوگوں کو رونے اور چلانے سے منع کرتے ہیں یعنی لوگوں کا رونہ چلانہ غم کرنا وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ اسے کب دفن کر کے فارق کیا جائے گا تاکہ وہ جو حکم ہوا ہے کہ اسے قبر میں لوٹا دیا جائے وہ سارا معاملہ پورا ہو جائے تو اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ غسل دینے والے کے لیے یہ جو غسل دینے والا ہوتا ہے اس کو کیا مردہ پہچانتا ہے تو جواب ہے ہاں غسل دینے والے کو مردہ پہچانتا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کس نے غسل دیا ہے کیا کفن دینے والے کو مردہ پہچانتا ہے جی کیونکہ جو کفن دیتا ہے وہ سارا چیزیں وہ دیکھتا ہے کیا مردے کے اوپر جو لوگ روتے ہیں چلاتے ہیں کیا وہ اسے دیکھتی ہے بلکل دیکھتی ہے پہچانتی ہے اور اسے یہ چیز ناگوار گزرتی ہے اگر اس کے بس میں ہو تو انہیں منع کر دے اور یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے اسے ابن ابی الدنیا نے اس کا اخراج کیا اس کی تخریج کیا بکر بن عبداللہ المزنی سے یہ جو روایت آتی ہے اور اس کو پھر شرح صدور میں بشرح حال الموتہ والقبور کے پیج 126 پر امام سیوتی روایت کرتے ہیں باب معرفت المیت ما یقسلوہ اس کے تحت اسے روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح اسے امام ابو نعائم جو ہے الحلیہ کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 349 پر روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابن دینار سے ایک روایت آتی ہے کہ جو شخص مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے اپنے جسم کو دیکھتی ہے یعنی کہ کیا روح جسم کو دیکھتی ہے لوگ پوچھتے ہیں نا جی اسے مرنے کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے جب روح قبض ہو جاتی ہے وہ اپنے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو مرنے کے بارے میں اسے پتا جاتا ہے کہ اب میں دنیا میں نہیں رہی تو جو شخص مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے اور اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ کس طرح اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور کس طرح اسے کفن دیا جا رہا ہے کیسے لے کر چلتے ہیں تو جب آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور لاش ابھی غسل کے تختے پر ہی ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ لوگ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے یعنی جو لوگ تعریف کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی روایتیں دی تھی کہ جب تم ان کی تعریف کرتے ہو تو جو تعریف کرتے ہیں اس کے بارے میں جو حضرت عمر کا قول پھر حضرت عمر نے حدیث پیش کی وہ تمام چیزیں تو وہ فرشتے بھی اس سے کہتے ہیں کہ جو تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے کہ یہ خوشخبری اگلی نعمتوں کے بارے میں ہے کہ تجھے پتا چل رہا ہے کہ تیرے معاملے میں کیا ہوگا تو اسے امام قرتبی نے ابن دینار سے روایت کیا ہے اور پھر یہ فیض القدیر میں بھی آتی ہے جلد نمبر تین صفحہ ون تھئی تری پر حدیث ٹو تھاؤزن ون ہنڈرڈ ان تھئی فور اور پھر شرح السدور میں امام سیوتی نے اسے حدیث اسے پیچ نمبر تھرڈی نائن پر بھی اسے باب معارفت المیت کے تحت جو ہے اسے انہوں نے نقل کیا ہے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی جگہ پر یہ روایت بھی آتی ہے تو ان روایتوں سے آپ کی بہت سارے سوالات میں سمجھتا ہوں اس کے انسرز آپ کو مل گئے ہوں گے آگئن کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ